الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الی یوم الدین اما بعد ہم میں سے اکثر لوگ بچپن کی جو تعلیم و تربیت ہے اس پر پوری توجہ نہیں دیتے اور ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں ابھی یہ نا سمجھ ہے ابھی اگر ہم ان کو کچھ سکھائیں گے کوئی ہدایت کی تعلیم دیں گے تو یہ بھول جائیں گے اس کو فراموش کر دیں گے اس خیال سے ہم بچوں کو صحیح انداز میں محکم انداز میں ٹھوس انداز میں ان کی تعلیم و تربیت نہیں کرتے لیکن یہ سوچ بالکل غلط ہے داناؤں نے کہا ہے کہ جو بچپن کی تعلیم و تربیت ہے یہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ جب ہمارے بچے بچپن میں سیکھنے کے بعد تعلیم و تربیت کے بعد جب جوانی کے اندر قدم رکھتے ہیں تو وہ ایک توفانی دور ہوتا ہے جوانی کا اور بہت سی باتیں جو ہم نے ان کو بچپن میں سکھائی ہوتی ہیں وہ جوانی کے اندر ان کو فراموش کر بیٹھتے اس کی وجہ سے ہمیں مایوس ہی ہوتی ہے اور ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کا پورا انتظام نہیں کرتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ابتدائے جوانی کے طوفان میں بہت سی چیزیں گم ہو جاتی ہیں لیکن جیسے جیسے وقت گلرتا ہے اور میچورٹی آتی ہے آپ نے جو کچھ بچوں کو سکھایا ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے اور اس کے بڑے عظیم و شان اثرات مرتب ہوتے ہیں چنانچہ جب ہم اس سلسلے میں قرآن پاک کی آیات بیانات کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ یوسف کے اندر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے عظیم والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے تعلیم حاصل کر رہے تھے تربیت حاصل کر رہے تھے وہ اپنے بچپن کا ان کا اینڈ تھا اور جوانی کی ابتداء تھی جب اپنے گھر بار سے وجدا ہو گئے اور دیس سے پردیس میں منتقل ہو گئے بہت دور چلے گئے لیکن ہمیں نظر آتا ہے آپ بھی اس چیز کو دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے اندر پہنچے تو وہاں ماحول بلکل ڈیفرنٹ تھا ان کے گھر سے بلکل ڈیفرنٹ ماحول تھا وہ ایک محل کے اندر رہ رہے تھے جہاں بے ہیائی پھیلی ہوئی تھی آزادی تھی فہاشی تھی اوریانی تھی عورتوں کی حکومت تھی سورہ یوسف کو پڑھنے سے پورا امیج ہمارے سامنے آتا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس آزادی کے ماحول کے اندر بھی اور اس فہاشی اور اڈیانی کے ماحول کے اندر بھی جب اللہ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جو بلکل اپنی جوانی کے اروج پر ہیں اس وقت اور اپنی حسن و جمال کے بھی اروج پر ہیں جب ان کو اس ماحول کی وجہ سے گناہ کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ کیا چیز ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس دعوت گناہ سے کا شکار ہونے سے بچاتی ہے اور وہ اس فتنے سے دور بھاگتے ہیں اور اپنی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں وہ جو خوف خدا ہمیں ان کے اندر نظر آتا ہے اس موقع پر جیسے قرآن مجید کی سورہ یوسف میں الفاظ ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ قال امعاد اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ پر اتنا یقین اس فہاشی کے ماحول میں اوریانی کے ماحول میں بے حیائی کے ماحول میں آزادی کے ماحول میں اتنا پختہ یقین اس وحدہ علیہ شریک رب العالمین کی ذات پر کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں ایسے گناہوں کے قریب بھی نہیں جا سکتا تو یہ کیا چیز ہے یہ وہی بچپن کی تعلیم و تربیت ہے جو ان کے دل میں عظمت الہی اور توہید جو ان کے وجود میں راست کی گئی تھی اس فتنے کے موقع پر اس پور فتن موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت ہو گئی بچپن کی تربیت ان کے کام آ گئی اپنے والد سے جو سبق سیکھا تھا چنانچہ آپ کا ایمان اتنا پختہ تھا اور آپ کا کردار اتنا عظیم ہمیں نظر آتا ہے کہ جب آپ کو برابر گناہوں کی دعوت دی جا رہی تھی اس محل کے اندر تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اتنی معرفت الہی تھی اور اللہ کا اتنا خوف تھا ان کے وجود کے اندر کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا فرما رہے ہیں کہ آپ کی دعا کا ذکر ہے سورہ یوسف میں کہ رب السجن وحب الی مما یدعوننی الی کہ یا الہ العالمین اس محل کی عیش و عرام سے بہتر ہے کہ میرے ایمان کی حفاظت ہو اور میں جیل میں چلا جاؤں اس سے جیل بہتر ہے مجھے یہاں کا عیش و عشرت نہیں چاہیے جس سے آپ نراض ہو جائیں ایسی زندگی جس سے آپ نراض ہو جائیں اور میرا ایمان زائع ہو جائے اور میرا عمل زائع ہو جائے مجھے یہ عیش و عشرت نہیں چاہیے اس سے بہتر ہے میں جیل میں چلا جاؤں یہ کیا چیز ہے یہ بچپن کی تعلیم و تربیت ہے وہ ضائع نہیں ہوئی اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ جب جیل میں بند کیا گیا تو وہاں پر بھی انہوں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا وہ ہر روز جیل کے اندر تبلیغ و تعلیم کے اندر مصروف رہے ہدایت کا نور پھیلا رہے ہیں جیل کے اندر تو یہ جو یوسف علیہ السلام کا عظیم کردار ہے یہ چیزیں کہاں سیکھی ہیں انہوں نے کون سے سکول میں کون سے مدرسے میں کون سے کالج میں وہ گئے ہیں کس نے سکھائی ان کو تو پھر آپ کو یہ چیز ماننی پڑے گی کہ یہ چیزیں انہوں نے کسی ادارے میں نہیں سیکھی یہ بچپن کی تعلیم و تربیت ہے جو والدِ گرامی قدر سے ان کو سبق ملے تھے وہ پوری زندگی میں ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اس لیے ہمارے لئے ضروری ہے ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھئی ہم بچوں کو اگر اللہ کی عظمت سکھائیں گے کہ ہمارا خالق و مالک کون ہے کائنات کا بنانے والا کون ہے اس کائنات کے ڈیزائن کرنے والا کون ہے نظام کو چلانے والا کون ہے اور اللہ کی اگر ہم 99 ناموں کے معنی اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں کہ وہ بڑا مہربان ہے وہ بے حد توبہ قبول کرنے والا ہے وہ بے حد سخی ہے وہ ساری چیزیں اگر آپ بچوں کو سکھاتے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت آپ کی شان آپ کا مقام آپ کا منصب نبوت آپ کے اخلاق اگر وہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے تو ایسا نہ سوچئے کہ یہ ضائع ہو جائیں یہ ضائع نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے جوانی کی ابتداء کے اندر تھوڑا بچہ ادھر ادھر بھاگے گا ایک طوفان اس کے اندر آئے گا لیکن مایوس نہ ہو آپ نے جو نقش بنایا ہے اس کے دل پر وہ نقش واپس آئے گا آپ کا عجر ضائع نہیں ہوگا ایسے مت سوچئے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دیجئے روزانہ شام کو بیٹھ کر بچوں کو اس سے ایک گھنٹہ گفتگو کیجئے قرآن مجید کا ترجمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاری حدیثیں بزرگوں کے واقعات حضور کی سیرت اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق اطاف کریں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين